نمسکار دوستو آج جو آپ یہ سکرین پر ڈوگ دیکھ رہے ہیں یہ جور جور سے چلا رہا ہے اور تھوڑا اس کو سانس لینے میں بھی پرولم ہو رہی ہے اور یہ کبھی ادھر کر کے لیڑتا ہے لاتیں کر کے لیڑتا ہے کبھی ادھر لاتوں کو ٹنگوں کو کر کے لیڑتا ہے اور کبھی آگے والے پیروں کو مارتا ہے اور کبھی پیچھے والوں کو اور ایسے کھیچ رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر جور جور سے چلا رہا ہے اور ایس سے کھیچ رہا ہے کبھی ادھر کر رہا ہے پیروں کو اور کبھی ادھر کر رہا ہے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ سمٹم بتائے تھے اور کہا تھا کہ اس کو کیا ہمیں ٹریٹمنٹ کرنے ہے تو ہمارے جو سسکان جی آدب ہیں انہوں نے بولا ہے کہ اس کا پیٹ درد ہو رہا ہے اور پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے بلکل صحیح بولا ہے جو یہ سمٹم آ رہے ہیں یہ پیٹ کی کیڑوں کی وجہ سے ہی اس کا پیٹ درد ہو رہا ہے تو پیڑ درد کے ویسے تو کئی کارن ہوتے ہیں گیسز بھی بن جاتی ہیں اور کیڑوں کی وجہ سے بھی پیڑ درد ہوتا ہے بہت سے کارن ہیں وہ میں الگ الگ ویڈیو میں آپ کو جانکاری دیتا رہوں گا تو اس ویڈیو میں جو یہ لکشن آ رہے ہیں اس لکشنوں کا ہمیں کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور یہ کیا کس کی وجہ سے اس کا پیڑ درد ہو رہے ہیں یہ ایسا سکان جی آزب جی نے بتایا تھا کہ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں ان کا صحیح ہے انسور یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ پیٹ میں کیڑوں کی سنکیہ بڑھ جاتی ہے جس کے کارن آنٹ کو کاٹنے لگ جاتے ہیں جو کیڑے ہیں وہ آنٹ کو ادھر کے درد کاٹتے ہیں اس کی وجہ سے ڈوک کے درد ہوتا ہے اور ڈوک کبھی لاتے مارتا ہے کبھی ادھر لیٹتا ہے کبھی بھاکے ادھر جاتا ہے اور ایسے کھیچتا رہتا ہے تو یہ کیڑوں کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ سمیں سمیں پر ڈی وارمینگ ہوتی نہیں ہے تو ڈی وارمینگ کروانا بہت ضروری ہے میں ہر ویڈیو میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں کی ڈوک کی ڈی وارمینگ سمیں سمیں پر اگر ہوتی رہتی ہے تو ڈوک آپ کا بہت کب بیمار ہوگا تو اسی کارن ہمیں ڈی وارمینگ جو ہے سمیں سمیں پر کرواتے رہنا چاہیے اگر چھوٹا ڈوک ہے تو اس کی ڈی وارمینگ سیرف سے کروا سکتے ہیں بڑے ڈوک کی بھی کروا سکتے ہیں سیرف سے اور اگر بڑا ڈوک ہے تو ہم ٹیبلیٹ سے کروانا چاہتے ہیں تو ٹیبلیٹ سے بھی کروا سکتے ہیں تو چلتے ہیں کہ ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے چلتے ہیں گاڑی کے ڈیسٹوپ کی طرف کہ ہمیں کیا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں اموکسیرم فورٹ تین سو ایم جی جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے یہ یوز کیا ہے کیونکہ یہ آنتوں میں جو بھی پروبلم ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے اور ہم نے پیٹ درد کے لیے سپاس مومنٹ یوز کیا ہے تین ایمبر اور اس کے بعد ہم نے یوز کیا ہے مہگلوڈائن یہ بھی درد میں انالجیسک ہے بہت اچھا کام کرتا ہے تو ہم نے یہ تین ایمل یوز کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایٹروفن سلپیٹ یوز کیا ہے کیونکہ فوڈ فویزننگ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے تین ایمل یہ یوز کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یوز کیا ہے رین ٹیک رین ٹیک ہم نے اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ گیسز بھی بن کے قارن بھی پیٹ درد ہو سکتا ہے اور کیڑوں کی وجہ سے جب پیٹ درد ہوتا ہے تو اس میں گیسز بھی بن جاتی ہے تو اس لیے ہم نے رین ٹیک ڈیڈ ایمل یوز کیا ہے اور ہمیں یہ انجیکشن لگانے کے لیے پانچ ایمل والی شیرنج اور بیس نمبر ایک انچی والی نیڈل کیا آپ سکتا ہوگی اور ہم نے یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس کی ڈی وارمنگ بھی کروائی ہے ڈی وارمنگ کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ڈی وارمنگ نہیں کروائیں گے تو ایک بار یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ڈوگ ہے واپس پیڑ درد ہونے لگ جائے گا اور اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو ہمیں کیسے پتا جالے گا ایک سب سے جو کیڑے پیٹ میں پتا لگانے کے لیے جو لکشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈوگ گول گول گھوم کر اپنا پوچھ کارنے لگ جاتا ہے اور ڈوگ کے آنکھ میں پانی یا وائٹ وائٹ ڈسچارٹ سا آنے لگ جاتا ہے تو اس سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ ہمارے ڈوگ کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو ڈی وارمنگ سمیں سمیں پر کرواتے رہنا بہت ضروری ہے میں یہی ریمنٹ کرتا ہوں کہ آپ مہنے مہنے بعد ڈوگ کی ڈی وارمنگ کرواتے رہے تو ہم نے یا ایجی پیٹ ٹیبلیٹ سے ڈی وارمنگ کروائی ہے اور ہمیں ڈی وارمنگ ایجی پیٹ ٹیبلیٹ یا ایجی پیٹ سیرپ یا ڈونٹال پپی سیرپ یا ڈونٹال پلس جو ٹیبلیٹ آتی ہے اس سے ہی کروانی چاہیے کیونکہ یہ سب سے اچھی ڈی وارمر ہے اور اچھی طرح سے اگر ڈی وارمنگ ہو جاتی ہے تو ڈوگ کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہم سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے وارس اپ نمبر چل رہے ہیں اس پہ بھی آپ سمپرک کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد جو اول والا بٹن آتا ہے اس پر کلک کر لیں جس سے آپ کو جو بھی آگے ہماری ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا دھنیے بات